میرا نام استخار احمد ہے اور میرا طلب پاکستان کے ایک تاریخی شاعر ٹیکس لکھ ہے اور میں گندارہ آرٹ کا ریپلیکہ بناتا ہوں بیسیکلی یہ کام میرے دادا جان زرداد خان نے سٹارٹ کیا تھا یہ آپ کہہ لیں کہ مردہ فان تھا میرے دادا سے پہلے پورے مرد میں کوئی بندہ اس طرح کا کام نہیں کرتا میرے دادا یہ اگر آپ نے ٹیکس لکھ میزیم دیکھا ہو تو اس کی پوری بلڈنگ ٹون سے بنی ہوئی ہے میرے دادا ایک پتھر کے کاریگار کی حصیت سے وہ پتھر تراش رہتے ساتھ ساتھ انگریز مختلف سائٹس پر ایسکیویشن کر کے مختلف پیسز یعنی مجسمیں وغیرہ نکال نکال کے میزیم کی جو جگہ ہے وہاں آکے رکھ رہے تھے میرے دادا نے یہ دیکھا کہ یہ بھی کسی نے بنایا ہے تو میں کیوں نے یہ بنا سکتا وہ دن بر وہ اپنی مزہوری کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ ٹرائی کرتے تھے کہ چلو میں بھی اس طرح کا بناتا ہوں تو ایک دن انہوں نے اس سے ملتی جدی شکل بنا لی تو یہ اس فن کی سٹارٹنگ ہے میرے دادا جپان بھی جا چکے ہیں ان کو شریعت بھی آفر ہوئی کیونکہ بعد میں ان کے فن میں اتنا نکار آ گیا بعد میں میرے والد نے بھی سیکھا اپنے والد سے پھر میں نے سیکھا آج سے کہہ لیں کہ بیچ سال پہلے میں تھوڑا سا لیٹ آیا اس کام میں لیکن الحمدللہ کے گزارہ لائک کام کر لیتا ہوں تو اس کام میں کچھ پروبلمز بھی ہیں تھی بھی اور اب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں آپ اگر یورپ جائیں امریکہ جائیں تو سکلچرز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں انڈیا، ٹائلینڈ، انڈونیشیا کا جزیرہ بالی ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ ایک اور ملک ہے نپال شاید نام ہے اس کا تو وہاں کے جو بنے ہوئے قسمیں ہیں وہ ملین ڈالرز میں ہیں یعنی جیپان میں، یورپ میں، امریکہ میں وہ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ میرے جیسے تیس چالیس لوگ ہیں جو اس گندارہ ریپلیکہ کے کام میں موجود ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارا ایک انگریز کا بنائے ہوا قانون پاکستان بننے سے پہلے کہا ہے جو کچھ حصہ پہلے تک یہاں موجود رہا کہ گندارہ کا ریپلیکہ نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ خلاف قانون کام ہے تو میری ایفرٹ سے ایک کے پی کے آرکیالوجی ڈبارٹمنٹ نے اس لاغ کو چینج کیا ہے اب کم از کم کے پی کی سطح پہ ہمیں اجازت مل گیا ہے کہ آپ لوگ ریپلیکہ بنا سکتے ہیں لیکن جو مثلا ایک ریلیف ہے اسی کی سائز کا نہیں بنا سکتے اس سے بڑا بنا لیں یا چھوٹا بنا لیں لیکن ابھی ایک اور ہرڈل ہے ہمارے لیے کہ یہ ایکسپورٹ لسٹ میں شامل نہیں ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں مختلف یونیورسٹیز میں بہت شعب کر چکا ہوں اور ان سی اے میں بہت شعب کر چکا ہوں باہر کی کچھ یونیورسٹیز میں میوزیم میں اپنا کام میں دکھا چکا ہوں لیکن ہمیں یہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ملے ہم پاکستان کے مختلف شعب ہیں وہ کہتے ہیں حکومت ہمیں یہ ریلیف دے وہ دے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ دے صرف پرمیشن دے ہم جتنا مرضی ٹیکس لے لے جتنا مرضی ٹیکس لے لے ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمیں پرمیشن دے رہے ہیں پاکستان کی جو بہت ہائی سوسائٹی ہے وہ اس کام کے بارے میں ظاہر ہے وہ باہر لوگ جاتے ہیں مختلف میوزیم میں کندارہ کے پیسز بغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی شوق ہوتا ہے ہم بھی کچھ ایسی پیسز رکھیں تو اس طرح کی سوسائٹی جو ہے کراچی میں بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہوئے ہیں وہاں اس کا بہت اچھا ریسپانس تھا سلمباد میں بہت ہے اور لوگ لیتے ہیں لیکن اب وہ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک کوئی لے لے گا دو لے لے گا پیسز لیکن بنانے والے بہت زیادہ ہیں اب تو خیر ایسا رجان آ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کام کو چھوڑ چکے ہیں پتھر کا صرف یہ کی کام نہیں ہے کہ یہ صرف مجسمی بنانا نہیں ہے اس میں بھی بہت وسیع فیلڈ ہے فائر پلیس وہ بناتے ہیں پونٹین بناتے ہیں یہ جو قبر ہوتی ہے یہ بھی پتھر میں بنتی ہے اس میں بھی ایسی سی ڈیزائننگ ہے ایسے سی کام ہیں کہ جو بہت ہی ہائی لیول کا جو کاریگار ہے وہ کر سکتا ہے کام بندہ نہیں کر سکتا تو وہ لوگ یہ چھوڑ کے تو اس طرف شفت ہو گئے ہیں لیکن ان کی کام پر کوئی فرق نہیں پڑا مثلا میں اینسی اے میں گیا تو وہاں کچھ سٹوڈنٹ ایسے تھے مجھے بہت ان کا کام پسند آیا وہ کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن آگے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے ایک تو ہم بنائیں گے آگے پھر اس کی مارکیٹنگ کیسے کریں گے تو وہ اس طرح کے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ رستی میں چھوڑ دیتے ہیں اگر یہ پرمیشن ہو پرمیشن مل جائے ہم لوگوں کو تو بہت سارے بہت سارے لوگ بچے اس کام میں آنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی